موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم میری بات کے ساتھ حاضر ہوں آج بڑا ایک سنجیدہ موضوع لے کر آیا ہوں اور یہ موضوع ہے موت ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس سے قبل موت آئے موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے بہت سارے افراد ڈیتھ فوبیا کا شکار ہو جاتے ہیں گاڑی چلاتے وقت یا کہیں پہ بیٹھے ہیں اچانک سے یہ خیال تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید ہم اس دنیا سے جلد رخصت ہو جائیں گے سب سے پہلی بات یہ کہ ایمان کی کمزوری کی یہ علامت ہے کہ آپ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں سٹرونگ رکھیں کہ جس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے اس نے آپ کو دنیا سے لے کے بھی جانا ہے اور اس زندگی کو آپ نے بہتر کرنا ہے آگے والی زندگی کے لیے لیکن کچھ لوگوں کو بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی اس وہم سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ بڑا ایک سنجیدہ اور سنسٹیف سا موضوع ہے بہت سارے میرے پاس کیسیز آتے ہیں بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کو اپنا ذائچہ بھی معلوم نہیں ہوتا ڈیٹو برت نہیں پتا تو کس طرح سے اس کیفیت سے اس موت کے خوف سے نکلا جائے کیونکہ اللہ پہ یقین ایمان کی مضبوطی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو اگر اپنا ذائچہ نہیں معلوم تو اس چیز کا تعلق علم نجوم میں مریخ کے ساتھ ہے کہ جو یہ خوف آپ کے دل میں پیدا کرتا ہے مریخ اگر بہت اچھی پوزیشن پہ ہوگا تو یہ خوف آپ کے اندر سے چلا جائے گا یا نہیں ہوگا آپ کے اندر اگر مریخ آپ کے ذائچہ میں خراب ہے کمزور ہے تو پھر آپ کو اس خوف میں مبتلا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ اپنا ضرور دیا کریں سرخ رنگ کا استعمال کپڑوں میں پہننے میں زیادہ مت کیا کریں بڑے گوش کا استعمال بھی کم سے کم کیا کریں بلکہ منگل کے روز بڑے گوش کا صدقہ دینا اپنا معمول بنائیں اور ہر منگل کو نوے روپے کا صدقہ بھی اپنا نکالا کریں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا ولی اس کو اگر آپ ڈیلی نوے دفعہ پڑھ لیں اول آخر چادہ چادہ دفعہ درود پاک کے ساتھ تو اس کیفیت سے نکلنے میں آپ کو کافی آسانی ہوگی اور پھر ایک یمنی اکی کا آتا ہے سرخ رنگ کا وہ بھی لے کر اپنے ہاتھ میں پہنیں لیکن نگینے کا جب بھی استعمال کریں پہننے سے پہلے ایک دفعہ اپنے ایسٹرالجر سے ضرور کنسلل کریں کہ آپ کے ذائچے کے مطابق مریخ اچھی نشست پہ ہے اچھی جگہ پہ ہے تو پھر آپ اس کا استعمال کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ